اللہ الرحمن الرحیم اور اس اجلاس کے اندر ایک کتاب کے تفسرہ تھا اور کتاب تھی حضرت عبو طالب کے ایمان تو تفسرہ کرنے والے جب اپنے اپنے مائک کے اوپر بات کر رہے تھے تو کوئی چار چوتھا بندہ تھا جس نے حضرت عبو طالب کے ایمان کے بارے میں منفی بات تو ایک بزرگالے میں دین کبر سنی اور بڑھاپے کی وجہ سنی بڑھاپے کی وجہ سے ٹیک لگائے وے کم پیر پھیلائے وے بیٹھے تھے جب چوتھے بندے نے اس طرح کی بات کی تو ان کی جو اسا تھی ان کی جو ڈڈی تھی وہ انہاں زور سے زمین جباری اور پیر سیدھے کرتے ہوئے سمھل کے بیٹھے اور کہہ لگے خاموش ہو جاؤ تمہاری باتوں سے نبی کو عذیت ہو رہی ہے خبردار عبو طالب کے بارے میں منفی باتیں رہی ہیں اگر تم مصبت باتیں نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار عزیزان اکرامی حضرت عبو طالب اور سیدہ زہرہ یہ تو نبی کے حمایتی بلکہ میں تو یوں کہتوں کہ ٹھے تو سسر اور بہو حضرت عبو طالب سسر سیدہ زہرہ بہو ٹھے تو سسر اور بہو مگر لگتا ہے سیدہ جیسے ہو وہو تھے لگتا ہے سیدہ جیسے دونوں کا کردار ایک ہی ہے جو کام سیدہ کا ہے وہی ابو طالب کا ہے جو کام ابو طالب کا ہے وہی سیدہ تھے انہوں نے دعوت زولہ شیرہ ہی نہیں بلکہ دسیوں جگہ سرکار کی حمایت اور جناب زہرہ پیدان مباہلہ میں آئی وہاں مباہلہ میں نبوت اور عقیدہ تحوید کے تحفظ کے لیے آئی اور یہاں فدق لینے کے لیے جب گئی تو امامت کے تحفظ کے لیے گئی سیدہ کا کام بھی تحفظ ہے اور اب قیامت تک سیدہ کے نام پہ ہی دین بچے گا سیدہ کے بچے دین بچائیں گے امام حسین سے لے کر امام زمانہ تک سیدہ کے بچے ہیں جو دین کے محافظ ہیں میری بی بی نے بلکہ میں کہہ دوں ابو طالب کے بوتے ہیں اور سیدہ کے بچے ہیں جو قیامت تک اللہ کا دین بچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں سب کا عقیدہ ہے نا سننی شیعہ کا کہ امام مہدی جناب زہرہ کی اولاد میں سو سب کا عقیدہ ہے کہ امام آخری وقت میں جب آئیں گے کائنات کو عدل و انصاف سے پور کریں گے وہ سیدہ کے بیٹے ہیں تو پہلا امام بھی اور آخری امام بھی سیدہ سے جڑا ہوا ہے یہ نظام نظام تحفظ دین ہے میرے بچوں جوانوں عزیزوں بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے مجالس میں سستی نہ کرو یہ سیدہ کی عرضو ہے یہ جب آپ اور ہم اس انداز سے بیشتے ہیں یہ پورا کچھ آئے آخر تک جہاں تک کنات ہے مسلسل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جگہ تنگ پڑ گئی اور جو مجھے نظر نہیں آ رہے دائیں بائیں ان کی تعداد کچھ عقب میں ہوں گے کچھ گھروں میں ہیں ان کی تعداد کی کبھی کو تاہی نہیں کرو مجلس کرنے لیے اور میں اپنے بھائیوں کو دعا دوں گا کہ گھر میں مجلس ضرور کرو کیونکہ ایک گھر کی مجلس جناب زینب کی عرضو ہے مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کی مجلس کروں میرے عزیزو اشرہ مسلسل مجلس ہیں ممکن ہیں آسان نہ ہو گھروں میں کرنا مگر ایام اعظام میں سال بھر میں ایک مرتبہ چاہے پانچ عزتاروں کو بلا کر ایک مرسیہ پڑھ کر ایک نوہا پڑھ کر مجلس مکمل کر لیں مگر اپنے گھر میں مجلس ضرور کریں حجر و قبل اللہ جب گھر میں مجلس ہوتی ہے تو یہ مجلس یہ آواز جناب زینب کی آدھ ہوئے اللہ نے ہمیں گھر دیئے ہی سریعہ ہے کہ اس میں حسین کر دیکھو بڑی قسمت ہیں ان لوگوں کی جو اپنے گھروں میں ازا خانے بناتے ہیں کچھ نہیں ایک مجلس ضرور اپنے گھر میں کرتے ہیں فرماتی ہیں مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا مادم دو میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تبا رکعات وہاں بس کیے جائیں بی بی مطالبات رکھ رہی ہیں شام سے رہائی پا رہی ہیں جانا چاہتی ہیں مگر جانے کا دل نہیں ہے اس لیے کہ سکینہ زندان شام میں جلوکمالاللہ جلوکمالاللہ آپ کی آوازیں بدند ہو گئیں اللہ آپ کو کسی غلط میں نہ دوائے بی بی جانا چاہتی ہیں فرمایا میرے تین مطالبے ہیں میرا پہلا مطالبہ یہ ہے مجھے گھر چاہیے دوسرا مطالبہ یہ ہے ہمارے تبرکات وہاں بس کی جائیں تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں رستوں سے آشنا کوئی شخص دیا جائے جو ہمیں مدینہ تک ہوجا گیا یزید نے کہا اے علی بن حسین میں بشیر بن جزلم اس کا باپ بھی آپ کا چاہنے والا تھا آپ کے بابا آپ کے دادا کا چاہنے والا تھا خود بشیر بن جزلم بھی آپ کا چاہنے والا ہے اسے میں آپ کے حمرہ کروں گا وہ رستوں کو خوب جانتا ہے وہ آپ کو مدینہ پہنچائے گا دو اور مطالبات میں ایک مان لیتا ہوں ایک گھر دے دیتا ہوں جہاں آپ چاہنے ایک جتنا رکھیں اور حسین کا ذکر کریں اور ایک مطالبہ تو آپ کا میں مان نہیں سکتا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ تبرکات وہاں بس کی رہے ہیں سخت جملہ ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں کہہنے دکھا کوئی لوٹ کر کہیں نہیں گیا چاہاں گروہ سے اعتبیت کی کوئی لوٹ کر کہیں نہیں گیا آپ رقم بتا دیجئے میں پیسے دینے کو تیار میں ان چیزوں کی نقب دینے کو تیار امام بیٹھے وقت کھڑے ہو گئے امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دورت کہاں ہے جو اس کردے کی دیمہ عطا کرے جو میری تاتھی زہرہ نے میرے بابا حسین کے لیے سیا تھا تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہیں جو اس چادر کی قیمت عطا کرے جو زینب کے سر سے اتاری گئے اجرکم اللہ ایک گھر ہوا جس میں میری بیبی نے دس دن تک عزداری کی پورا عشرہ کیا جناب زینب نے شام میں اور شام کے دہاد دہاد کی گھر گھر کی عورتوں تک حسین پہنچایا امام حسین کا پیغام پہنچایا دس دن عزداری کی اور پھر دسمیں دن اور آخری دنوں میں تمن رکا تانا شروع ہوئے سن آئے شہدہ کے بات وہ منظر بڑا سخت تھا جب شہدہ کے سر آ رہے تھے جناب عباس کا سر آیا جناب عباس کی زوجہ بی بی لباوہ جناب عباس کی بہت جناب عقب قلصوم جناب رخیہ جناب رخیہ اللہ آپ کو لاہور لے جائے جناب رخیہ کے مزار پر ہے جس بی بی نے مولا علی کی بیٹی کا مزار ہے حضرتِ مسلم کی زوجہ کا مزار ہے حضرتِ عباس کی پہن کا مزار ہے یہ جو لاہور میں بی بی پاگ دامنہ کا مزار ہے یہ بی بی رخیہ ملتے حلی ہے جی دو ہزار پندرہ میں حرمِ امامِ رضا نے تحریر لکھے دیئے ہیں تصدیق کی ہے کہ یہ علی کی بیٹی کا مزار ہے اب آؤ اجداد سے تو ہم سنتے آ رہے تھے مگر مستند اداری بھی تو بات کریں نا مستند اداروں نے لکھ کر دیا ہے کہ یہ مولا علی کی بیٹی ہیں حضرتِ مسلم کی زوجہ ہیں حضرتِ عباس کی مہن ہیں انہوں نے کربلا میں سب کچھ دیکھا ہے کربلا میں یہ بی بی اسیر ہو گئی تھی حضرتِ مختار سے انہوں نے فائش کا اضار کیا تھا ہم ایک ایسی جگہ بھیج دو جہاں ہمارے چاندے والے رہتے ہیں حضرتِ مختار نے مکران کے ساحل پر تیس بی بیاں تھی جن میں ایک بی بی رکھئیہ بھی تھی مکران کے ساحل تک کشتیوں کے ذریعے سے ان بی بیوں کو پہنچایا تھا مثلاً یہ جسے آج گوادر کہتے ہیں آپ جہاں یہ کراچی کا ساحل اور گوادر کا ساحل ان علاقوں میں ان بی بیوں کو پہنچایا یہ یہاں اتنی اور یہ ساحل ساحل ہوگا سندھ میں آئی سندھ اس وقت تک ملتان اور لاہور تک تھا یہ علی زادیاں کہاں کہاں گئی ہیں یہاں تو ان کی زبان بولنے والے بھی نہیں تھے کیا ہوا ہے اہلِ بیت کے ساتھ کہاں مدینہ کہاں لاہور عجر و قبل اللہ عجر و قبل اللہ آپ کی آنکھوں میں آس کو آگا ہے اللہ آپ کو کوئی گو نہ دے یہ بی 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 رقیہ یہ ساری بہنیں یہ ساری بہنیں سوجہ حضرت عباس کی حضرت عباس کے سر کا استغبال لیا حضرت عباس کا نوحہ پڑھا گیا ابھی نوحہ ہو رہا تھا کہ پھر ایک اور سر آیا وہ قاسم کا سر تھا عجر و قبل اللہ تو جنابِ ام فروا کے پڑھیں اپنے بچے کا سر اپنی گھول میں لیا پیشانی کا گوشہ دیا لبوں پہ لب اکھے اور ایک جمعہ کہاں اے میرے لال تم نے وفاداری کا حضرہ کر دیا ابھی جنابِ قاسم کا ماتم ہو رہا تھا تو رونے والوں ایک سر آیا جو عباسِ علمدار کے بھائی حضرتِ جعفہ کا سر آیا پھر دوسرے بھائی آن کا سر آیا پھر دوسرے بھائی حضرتِ عثمان کا سر آیا سارے بھائیوں کے سر آئے سروں پہ سر آ رہے مگر ایک سر پر ایک سر کے آنے پر ایسا ماتم ہوا کہ جو ماتم بیبیوں کے ترمیان سب سے بلند ماتم تھا وہ علی اکبر کا سر تھا سنے کیا تداروں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دوسروں کو لانکے رکھ دیا گیا بیبیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی مگر ان سروں کو گود میں لینے کے لیے کوئی بیبی آگے نہیں پڑھی تو شام کے دہات کی ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا شاید ان بچوں کی ماں پر گئی ہے شاید ان بچوں کا کوئی پارس نہیں ہے جناب زینب سے رہا دی گیا آواز دے کر کہا ان بچوں کی ماں زینب ابھی زندہ ہے مگر زینب نے انہیں اپنے بھائی پر فرمان کر دیا عجروں کو ملاللہ اس انداز سے جناب زینب حوصلہ دیتی تھی بیبیوں حوصلہ دیتی تھی کہ زینب کو بھی تو دیکھو زینب کے بھی تو بچے مارے گئے بیبی اس طرح کا انداز اپناتی تھی جانکے جناب امی لہلا کے لیے سہارا بنے جناب امی رباب کے لیے سہارا بنے بہت رولیے کے لیے آ ہو گیا اچانک آواز دی گئی حسین کا سر آیا جیسے ہی امام حسین کا سر آیا ہر بیبی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی سب نے پھر صافتا کہا السلام علیکہ کہا یا حاف اللہ امام حسین کے سر آنے پر جو گریہ ہوا ہے کوئی لپٹ کے کہتا تھا بہت آ کوئی لپٹ کے کہتا تھا بھائی بہت دیر امام حسین کا ماتا ہوا پھر پھر ایک گھٹری لاکے رکھی گئی اجر اکمل اللہ اجر اکمل اللہ اللہ اس آبادی پر رحم نازل پڑھنا ہے ایک گھٹری لاکے رکھی گئی جناب زینب نے گھٹری کھولی تو اس میں کچھ چادریں تھیں کچھ زیورات تھے جناب زینب نے ایک چادر کو بہت سے دیکھ کر آنے دی مہین امی قلصوں تمہاری چادر آ گئی ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابی امی فروا آپ کی چادر بھی آ گئی ہے سنیں گے زینب ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابی امی لیلہ آپ کی چادر بھی آ گئی ہے ازادہ لو سخت منظر تھا جب چھوٹی سی چادر پر رکھا ہے جناب زینب نے وہ چھوٹی چادر اٹھائی اور پڑھی ہے اس قبر کی طرح جو سکینہ کی قبر ہے اور قبر سکینہ میں چادر کو پھیل آ دیا آواز دیکھا کہا سکینہ اور چھوٹو بھاری چادر بھی آ گئی اجر اکمل اللہ مجلس مکمل ہو گئی مگر میرا دل کہنا ہے کہ میرے ساتھ ایک منزل ہوا گیا یہ ایام ایام اعزاد کا اختتام ہے نئی معلوم آئندہ ساتھ یہ دل ہماری قسمت میں ہے اس لئے جتنا ہو سکتا ہے مولا کا تذکرہ حول کر لیں خافلہ تیار ہوا خافلہ تیار ہوا جناب زینب نے دیکھا کہ محملوں پر رنگین پردے لگے ہوئے امانیوں پر رنگین پردے لگے ہوئے فرمایا زینو رابدین میں انہماریوں میں نہیں بیٹھوں گی زینو رابدین اے جو ہماریوں پر پردے لگے ہوئے ہیں انہیں ہٹوا کر کالے کپڑے لگوا ہو تاکہ جہاں جہاں سے یہ سوانیاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے اضرار جا رہے ہیں محملیں آماتا ہوئیں بی بیوں کو بٹھایا جانے لگا جناب امام سجاد نے پوچھا ببی امام زینب کیا ساری بی بیاں بیٹھ نہیں بی بی زینب نے روتے ہوئے فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی جو اب تک نہیں رویا ہے وہ مولا سے آنسو مانگے اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے ایک قبرہ عشق دے دے حسین کے نامے جناب زینب نے فرمایا اے زینو رابدین بھابی رباب نظر نہیں آ رہی امام سجاد نے فرمایا ببی امام مجھے بتائے میری مان مگر میرے ساتھ آئیے میرے ساتھ چلیے اب آگے آگے امام سجاد پیشے پیشے بیویاں جا رہی ہیں امام سجاد نے رف موڑا زندان شام کی طرف دو قدم اور آگے پڑھے تو زندان شام میں کیا منظر دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو غلے سے لگائے ہوئے ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اور آہستہ آہستہ جیسے کوئی ماں لوریا سنا دے ہو آہستہ آہستہ بول رہی ہے سکینہ ان کو خافنا تیار ہو گیا بیویاں محفلوں میں بیسے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں جناب زینب کی آواز آئی بھا بھی چلیے کہا زینب میرا مدینے میں کون ہے میری بچی اکیلی ہے میرا بانی کرمدہ میں ہے امام سجاد بیٹھ گئے جناب رباب کے مرابر میں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے مرابر میں بیٹھتا ہے اور آہستہ سے کہا امام زینب ربابرین ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھ جائیے حکم امام تھا حکم امام تھا جناب رباب نے قبر چھوڑ دی آ کر پیٹھ تو گئی محمل میں مگر اپنا روح قبر کی طرف کیے بھی شام کے تحاد کی عورتوں نے الویدہ کہنا شروع کیا جناب زینب نے محمل کا مردہ ہتا کر گا اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی ساری عورتوں نے کبھی بھی حکم کریں گی اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو گلہ نہ چھوڑا اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی دیارت کے لیے آپ جانی سے جب قبر کو دیکھیں تو اب کی دفعہ جائیں تو دیکھئے گا کہ آج بھی شام کے دیارت کی وہ عورتیں جن کی بڑی عورتوں کو جن کے آباؤ اجداد کو جناب زینب نے کہا تھا ہماری سکینہ کا دیارت لگا انہی کی نسل کی عورتیں انہی برزلگوں کی نسل کی عورتیں آج بھی شام کی دہات کی عورتیں سکینہ بی بی کی قبر پر کھلونے چاہتے ہیں کھلونے علاقے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑتی ہیں تمہاری خوبی سے وعدہ کیا رہا ہے ہم تمہاری قبر پر آجے رہے ہیں تم اسے اپنا مطلب سمجھنا تم غریب نہیں ہو اللہ لانت اللہ اللہ خامل تعلیمین یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آجرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے مرغمین جن کے نام لیے ان کی مغفرت فرمائے مام زمانہ کے ضرور نتاجیر فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ سلام وفی اللہ ملتا دیسية ہانا ملتا دیسية ملتا دیساع ملتا دیس